اسلام علیکم فرینڈز کیا حالیں ہیں امید کرتی ہوں آپ سب حیر سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے ہروافیس سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے ایک دفعہ پھر سے ٹروزر کا بہت ہی پیارا سا آسانی سے بننے والا لیکن بہت ہی سٹائلی سے ڈیزائن لے کی آئی ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ضرور سند آئے گا ویڈیو کو سکپ کی بنا اینڈ تک دیکھے گا تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے ٹروزر کی کٹنگ کر لی ہے اس کی جو چڑائی ہے سیون پن فائیو انچز ہے اور لینڈھ جو ہے مجھے جتنی چاہیے اس سے ایک انچ میں نے ایکسٹر لی ہے یہاں سے نیچے سے اوپر کی طرف تین انچ پر ایک نشان لگایا ہوا ہے یعنی اس نشان تک میری ترپائی ہوگی اس سے اوپر کی طرف میں نے نشان لگانے ہیں تقریباً اس سے اوپر میں نے ایک ایک انچ کی فاصلے پر آٹھ نشان لگا لینے ہیں یعنی ون انچ کے ڈسٹنس پہ ایٹ نشان میں نے یہاں پہ لگا لوں گی جو اس کی اوپن سائیڈ ہے یہ ایٹ نشان میں نے لگائے ہیں اور ان سبھی نشانوں کو دوسری طرف کنورٹ کرنے کے لیے یہاں پہ میں کٹ لگا لوں گی تاکہ یہ اس کی دوسری سائیڈ پہ بھی کنورٹ ہو جائیں تو اس لیے کے سے میں ان سبھی نشانوں کے اوپر کٹ لگا لیتی ہوں اور اب ان نشانوں کی مدد سے ہی میں یہاں سے اس کو پکڑوں گی پہلے والے جو نشان ہے وہ 3 انچ پہ ہے اس کو نہیں پکڑنا تو دوسرا جو میں نے ابھی لگایا ہے یہاں سے اس کو پکڑنا ہے اور اس سائیڈ سے بھی پہلے والے نشان کو پکڑنا ہے اور یوں اس کو بالکل سیدھا کر کے اور اس پہ کنارے پہ سلائے لگانی ہے یعنی اس کی کنارے پہ باریک سلائے لگاتے ہوئے ہم نے باریک والی بنانی ہے یہاں آپ چاہیں تو باریک کی جگہ چوڑی باریک بھی بنا سکتے ہیں تو میں زیادہ ساری بنا رہی ہوں ہم اس لئے باریک کی بناوں گی یہ آپ کی اپنی چوئس پہ ہے تو اس طرح سے میں ایک ایک جو کٹ ہے اس کو پکڑتی جاؤں گی سب نشان برابر لگے ہوئے ہیں ایک انچ کے فاصلے پہ تو اب ان سب ہی ایک انچ کے فاصلے پہ جو نشان لگے ہوئے ہیں ان کو اس طرح سے پکڑتی جاؤں گی سامنے والوں کو اور ان پہ ایک ایک سلائے لگاتی جاؤں گی اس طرح سے کرتے ہوئے میری ٹوٹل یہاں پہ آٹھ پینٹ اکس بن جائیں گی جو کہ سب ہی ایک انچ کے ڈسٹینس پہ ہوں گی تو یہاں پہ میں نے دو پینٹ اکس آپ کو بنا کے دکھا دی ہیں تو سیم اس طرح سے باقی کی پینٹ اکس بھی میں بنا لوں گی اور اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ کیا کرنا ہے یہاں سے نیچے سے میں اس کو فول کر لوں گی اس طرح سے ہینڈ سٹیچ کرتے ہوئے اس کی ترپائی کر لوں گی تو اب یہ دیکھیں میں نے اس کو فول بھی کر لیا ہے اور پینٹ اکس بھی میں نے پوری کر لیا ہے اس کے بعد میں نے ایک پیس لیا ہے دین انچ چوڑا اور نائن انچ لمبا سوری تھری بان فائی انچ چوڑا اور اس کی نیچے میں نے پیسٹ کیا ہے بکرم اب اس کو کریس بناتے ہوئے سینٹرم مارک کر لیتی ہوں اور اب اس کے اوپر ڈیزائننگ کرنے کے لیے میں نے یہ دوریاں بنائی ہیں بہت لمبی سی دوری بنا کے اس کے اندر سے میں نے تقریباً چار ساڑھے چار انچ کی لمبی سی دوریاں نکال لی ہیں تو جن کو میں اس کے اوپر لگاؤں گی لیکن شروع سے میں ایک انچ پر اس کو چھوڑوں گی سمپل اور ایک انچ سے نیچے کی طرف آکے میں یہاں پر ایک ایک دوری اٹیج کروں گی اور بالکل ساتھ ساتھ ساری دوریوں کو اٹیج کروں گی یہاں پر ایک دو اور پھر دیسری دوری اٹیج کروں گی اور اس کے ساتھ ایک اور دوری اٹیج کروں گی اور چار دوریاں اٹیج کرنے کے بعد ان کے سینٹر میں ایک انچ کا ڈسٹنس دوں گی اور پھر یہ جو میں نے ایک انچ کا ڈسٹنز دیتے ہوئے نشان لگایا ہے یہاں سے ایک اور ڈوری ٹیچ کروں گی اور پھر اس طریقے سے کرتے ہوئے اس کے برابر میں دوسری اور سین وہی پیٹرن جیسے میں نے پیچھے چار ڈوریاں ٹیچ کی ہیں یہاں پہ بھی چار ڈوریاں ٹیچ کر لوں گی اس طریقے سے اب یہاں پہ پھر سے میں یہاں پہ انچی ٹیپ سے ایک انچ کے فاصلے پہ ایک نشان لگاؤں گی اور پھر سے یہاں پہ ڈوری ٹیچ کروں گی چار ڈوریاں اور اسی طریقے سے کرتے ہوئے اس پیس کی اوپر جتنی میری چار چار ڈوریوں کی پیسز چھوڑ سکتے ہیں میں چھوڑ لوں گی یہاں پہ میرے تقریباً چار یا پانچ چھوڑیں گے چار جو ہونے ہوئے تو ہم چار لگا لیں گے تو اس طریقے سے کرتے ہوئے میں نے یہاں پہ ڈوریوں کو ایک سائٹ پہ ٹیچ کر لیا ہے تو اب یہی والی سلائی سائٹ پہ بھی ان کے اوپر سلائی لگا لوں گی یہاں سے ڈوریوں کو کھینچ کے نہیں لگانا بلکل سیدھا رکھ کے تو لگانا ہے اس لیے کے سن کو پہ نیچے سے ہٹاتے ہوئے برابر کرتے ہوئے ان کے اوپر ایک اور سلائی لگا لوں گی اور اس لیے کے سن کرتے ہوئے یہ تمام ڈوریاں اٹیچ ہو جائیں گی یہ سلائی لگانے کے بعد پھر یہاں سے جو ایکسٹرائی ڈوریاں ہیں ان کو ٹریم آٹ کر دوں گی یہاں سے صرف سلائی کا مارڈن چھوڑنا ہے اب میں نے بکرم کا ایک اور پیس لیا ہے جس کی لیندھ میرے پاس ٹین انچز ہے اور اس کی فول کرنے کے بعد ویٹھ جو ہے وہ تقریباً نائی انچز ہے یہاں سے جو ڈیزائننگ پیس ہے یہ تقریباً ساڑھے تین انچز ہے تو میں اس کو سوہ تین تک تیار رکھوں گی اس لیے میں نے ڈیڈ این سے تھوڑا سا دو پوائنٹ اوپر کرتے ہوئے یہاں پہ نشان لگانے ہیں اور لمبائی میں اور ان سبھی نشانوں کو پہلے آپس میں ملا لوں گی اور اس کے بعد اسی پیس کی اب میں لیندھ چیک کرتی ہوں میں نے کہاں تک اس کو شو آؤٹ کرنا ہے تو یہ پیس ساڑھے آٹھ ہنچ تک آ رہا ہے تو اس کو بھی میں ساڑھے آٹھ ہنچ تک رکھ رہا ہوں گی کیونکہ نیچے سے جو ایکسٹر ہوگا اس کو میں فول کر لوں گی نیچے سے اوپر سے اوپر کی طرف میں نے ساڑھے آٹھ ہنچ پہ نشان لگایا ہے اور اب ان دونوں لائنوں کے باہر ایک ہنچ کے فاصلے پہ ایک نشان لگا لوں گی یعنی جتنا میرا انچی ٹیپ ہے اتنا ہی باہر کی طرف میں نے ایک نشان لگایا ہے لائن لگای ہے اور اس کی کٹنگ کر لوں گی اور اب اندروائی لائن کے اوپر سے بھی اس کی کٹنگ کر لوں گی اب اس کو میں نے کپڑے کے اوپر پیسٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو کپڑے کے اوپر پیسٹ کرتے ہوئے کناری کی سلائبی لگا لی ہے اس کی سینٹر کرس پر لہ لیتی ہوں جس کو میں نے اپنے ٹروزر کی اوپر اس حرم سے ایٹجیس کر کے رکھنا ہے سینٹر والی لائن سینٹر والی لائن کو میچ کرے اور نیچے کی طرف اس کو بڑھا لینا ہے اوپر سے صرف میں نے اتنا ہی اوپر کی طرف شورٹ کرنا ہے جتنا مجھے ڈیزائننگ کے لیے چاہیے یعنی ساڑے سات انچ تک تو یہ دیکھیں ساڑے ساڑے سات انچ تک اوپر کیا ہے باقی میں نے ایکسٹرہ نیچے کر لیا ہے تو اب یہاں سے اس کو پینا اٹ کر لوں گی پنز لگا لوں گی تاکہ جب میں سلائنگ لگانے لگوں تو یہ اپنی جگہ سے نائلے اور اس تھی کسیس کی میں کنارے پر سلائنگ لگا لوں گی تینوں سائیڈوں پر پھر اس بارے میں اگر آپ نے کچھ بھی پوچھنا ہو تو کمیٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا اور مزید آپ کو کس طرح کی ڈیزائن آئیڈیا چاہیے یہ بھی آپ کمیٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اور آپ کو مزید ڈیزائنز دیکھنے ہو تو میں چینل کو وزٹ کریں یہ دیکھیں سری کسی اس کی تینوں کناروں پر میں سلائنگ لگا لوں گی اب اندر سے سلائنگ کے ساتھ ساتھ سے ایکسٹرہ بھی اس کی کٹنگ کر لوں گی ہاف انچ تک تھوڑا سا چھوڑا ہے اور باقی ایکسٹرہ جو بھی سے اس کی کٹنگ کرتے ہوئے یہاں سے جو کنارے ہیں یہاں پر کٹ کر نشان بھی لگاؤں گی تاہاں کے یہ فنشنگ کے ساتھ سیدھا ہو جائے اور اس کو میں سیدھا کروں گی اور اس طریقے کی مدل سے اس کو اچھے طریقے سے نیچے کی طرف بٹھا لوں گی تو اس طریقے سے بٹھا لیا ہے اب یہاں سے نیچے سے جو ایکسٹرہ ہوگا اس کو تھوڑا سا کٹ لوں گی اور اس طریقے سے اس کو اندر کی طرف کرتے ہوئے ہینڈ سٹیچ کر لوں گی اور اب یہ ریزائنگ پیس اس کے اوپر برابر کر کے رکھتی ہوں اور نیچے سے جو ریزائنگ پیس ایکسٹرہ ہوگا اس کا بھی نشان لگا لیتی ہوں دونوں سائدوں سے برابر ملاتے ہوئے اور پھر جو ایکسٹرہ ہے اس کو اندر کی طرف ہول کرتے ہوئے اس طریقے سے تو پہلے اس کے ساتھ اٹیچ کر لیتی ہوں اپنے روزر کے ساتھ اور بعد میں جب میں اس کے پر لیسٹ اٹیچ کروں گی تو اس کے پر سلائی لگ جائے گی اب اس کو برابر بٹھاتے ہوئے میں اس کے اوپر سلائی لگا لوں گی فرنڈز یہ ریزائن بہت ہی آسانی سے بننے والا ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ پانچے کے اوپر بنا وہ بہت ہی پیارا لگتا ہے اس لئے اس کے دیزائن کو آپ اپنی سلیز کے اوپر بنا سکتے ہیں دامن کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں اور نیک کے سینٹر میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور پھر مجھے کمیٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو یہ دیزائن کیسا لگا ہے اور بنانے میں آپ کو یہ کیسا لگا ہے تو اس لئے کیسے کرتے ہوئے اس کی تینوں کناروں بھی میں نے اس لائی کمپلیٹ کر لی ہے تو اس کے بعد سلائی کو پکا کرتے ہوئے اس کو نکال لیتی ہوں اور اب اس کے نیچے میں لیس ٹیچ کروں گی یہ چھٹے لیس ہے اس کو نیچے رکھ کے ٹیچ کر رہی ہوں باریکوائی لیس ہے اس کے نیچے لگی ہوئی پیاری لگے گی اس لئے میں نے اس کو لگا لیا یہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو لیس لگا لیں اگر نہ لگانا چاہیں تو نہیں لگائیں ویسے بھی اس ڈیزائن کی جو ہے اپنی میں بہت زیادہ خوبصورتی ہوتی ہے تو اس لئے کیسے کرتے ہوئے اس پورے پونچے کے نیچے میں لیس ٹیچ کر لوں گی اب میں نے تقریباً ڈیرڈ انچے لمبی پٹیاں کٹی ہیں بنا لی ہیں اور ان کو اب اپنی جو میں نے ڈوریاں بنائی ہیں ان کی سینٹر میں یہاں پر ڈالوں گی اس لئے کیسے اور سوئی کی مدد سے اس کو میں سلائی کروں گی اپنی ڈوری کو یہ جو میں سلائی لگا رہی ہوں یہ ڈوری کے اوپر نہیں لگنی چاہیے اس لئے سے اس کو میں لگاؤں گی سلائی کو پکا کروں گی پہلے دونوں سائیڈوں سے آپ چاہیں تو یہاں ڈوریوں کی جگہ صرف سوئی کی مدد سے ان ڈوریوں کو پکا کریں اور پھر اس کے پور کوئی موٹی وغیرہ اٹیج کر لیں تو میں یہاں پہ پٹیاں لگا رہی ہوں اور پٹی کے اوپر سے ایکسٹر پیس کی کٹنگ کروں گی اور اب اس پٹی کا جو سلائی والا حصہ ہے اس کو ہاتھ کی مدد سے نیچے کی طرف پٹھا لوں گی تو جب ہم اس کو اس طریقے کی مدد سے نیچے کی طرف پٹھا لیں گے تو وہ پھر بیٹھا رہے گا دوبارہ اس نے اوپر کی طرف نہیں آنا تو اس طریقے سے کرتے ہوئے میں باقی کے تین ڈوریوں کے اوپر اور بیس ٹھیکٹ سے پٹی لگا لوں گی اور پھر میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ہمارا ٹراؤزر کا ڈیزائن بن کے تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے دیکھنے میں بہت ہی پیارا سا لگ رہا ہے سٹائلش سا لگ رہا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ایفرٹس روپسندیں گی اگر آپ کو میری آج کی یہ ایفرٹس میری آج کی یہ ایفرٹس تو اسے لائک ضرور کیجئے گا جو لوگ چینل پر ابھی تک نہیں ہیں تو بھی چینل کو سبسکراب کر لیں ساتھ دیئے کے بیل آئیکن بٹن کو بھی لازمی پریس کر لیں تاکہ جب اس طرح سے ڈیزائنگ سے رلیٹڈ نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور ویڈیو سے رلیٹڈ جو بھی کمنٹ ہو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ لازمی کیا کریں اپنا بہت ساہر رکھئے گا مجھے دعوی میں یاد رکھیے گا ملتی ہوں کسی نئی ویڈیو میں تب تک اجازت دیں اللہ حافظ